آئیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے سب سے پہلے ہائی لائنٹس انجوائے ایوری مومنٹ فائیو بگ ریکرٹس میک یورسیل فائننچلی سٹیبل اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ نبی حسین کا سلام آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے انسان کے پانچ بڑے پشتاوے فائیو بگ ریکرٹس اور دو بڑے خوبصورت واقعات اور سب سے آخر میں ہمارے بوڑوں کی طرف سے اول جنریشن کی طرف سے ینگ جنریشن کے لیے پانچ نصیت دیں تو آج کی ویڈیو بہت ہی سنجیدہ قسم کی ویڈیو ہے سنجیدہ قسم کے لوگوں کے لیے جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں کنگ سے یہاں کنگ بادشاہ ایک بادشاہ اپنے ایک ریایہ کے آدمی سے بڑا خوش ہوا تو اس نے انعام کی طور پر یہ کہا کہ تم آج پورا دن تم محل میں رہو اور یہاں سے جو لے جانا چاہو غروبِ افتاب تک تم نے گھٹا کر لینا اور جو تم لے جانا چاہو وہ لے جا سکتے ہو تو وہ آدمی صبح صبح فجر کی نماز کے بعد محل میں داخل ہوا ساری رات خوشی سے وہ سویا نہیں تھا کہ میں نے محل میں جانا ہے اور میں وہاں سے جو چاہوں گا لا سکتا تو وہ جیسے ہی داخل ہوا اسے پہلے باغ نظر آئے وہاں پہ ترہ ترہ کے پھول تھے تو وہ ان پھولوں کو دیکھتا رہا اور ان کی خوشبو محسوس کرتا رہا اس کے بعد محل کے اندر گیا تو وہاں پہ آلی شان قسم کے جو تھے وہ وہاں پہ دسترخان بچھے ہوئے تھے ناشتے کے تو اس نے جی بھر کے ناشتہ کیا اس کے بعد وہ ناشتہ کرنے کے بعد محل کے مختلف علاقوں میں کمروں میں ہال میں گھومتا رہا اور بڑا خوش ہوا اس کے بعد پھر دوپیر کے کھانے کھٹائی مار گیا اور اب اس نے کھانا کھایا کھانا جی بھر کے کھایا اس کے بعد ملکہ اور بادشاہ نے اس کی بڑی توازو کی اور اس کے بعد وہ خوابگاہوں میں چلا گیا کمروں میں چلا گیا وہاں جا کے مجھے بستر پہ لیٹا ہے نرم گداس بستر اور پیٹ بھرا ہوا بڑے مزے سے سکون سے اسے میٹھی نیند آئی اور وہ سو گیا اور مغرب کے ٹائم جی ہاں مغرب کے ٹائم جب اس کو اٹھایا گیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا کیونکہ اس نے سارا دن کچھ اکھٹا نہیں کیا صرف انجوائے کرتا رہا کھاتا رہا پیتا رہا جی ہاں یہی حال انسان کا ہے کہ وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ تم نے یہاں سے جو حاصل کرنا ہے اپنے آخرت کے لیے اپنی آخری زندگی کے لیے وہ حاصل کر لیے لیکن انسان کیا کرتا ہے زندگی کے مزے روح تا رہتا ہے اور جہاں اس نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس کے لیے کچھ اکھٹا نہیں کر پاتا جی ہاں یہی کچھ یہی کچھ آج ہم بات کریں گے پچتاوے نرس نے جو کہ ایک ہسپتال میں کام کرتی تھی امریکہ میں اس کی ڈیوٹی ایک ایسے وارڈ میں تھی جہاں پہ وہ پیشنٹ آتے تھے جو ڈیتھ بیڈ آج کے لیے ایسی کرونا ہے مرنے کے قریب جو لوگ ہوتے تھے تو اس نے ان سے جو ابزرویشن کی جو سوال جواب کی اور اس کو اس نے کتاب کی شکل دی اس کتاب پناہ میں فائیو بگ رگریٹس تو وہ پانچ بگ رگریٹس کیا ہیں وہ آج ہم ڈسکس کرے گے نمبر ون جی ہاں نمبر ون کہ کاش میں نے زندگی کو اپنے طور جیا ہوتا میں نے اپنے طریقے سے کام کی ہوتا ہے میں یہ نہ سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو ہمیں پسند ہے ہمیں اگر شلوار کمیس پہننا ہے شادی پہتے ہیں تو شلوار کمیس پہنے نہ پہنے ٹو پیس نہیں ہم ٹو پیس پہنے جاتے ہیں ہم ٹو پیس پہنے کے جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ شادی میں آگے شلوار کمیس پہنے کے تو اسی طرح سے نمبر دو رگریٹ جی ہاں رگریٹ نمبر دو کہ کاش میں نے اتنا کام نہ کیا ہوتا میں نے اتنا کمائی نہ ہوتا جو میں اب چھوڑ کے جاؤں گا اور میرے پیچھے میری اولاد لڑے گی کہ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے کاش میں نے بچوں کو وقت دیا ہوتا کاش میں نے بیوی کو وقت دیا ہوتا اپنی فیملی کو وقت دیا ہوتا میں نے اتنا کام نہ کیا ہوتا نمبر تین رگریٹ رگریٹ نمبر تین کہ کاش میں نے اپنی فیلنگز لوگوں کو بتائی ہوتی اگر مجھے کسی سے نفرت تھی تو میں اس کو بتاتا کہ میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں اگر مجھے کسی سے محبت تھی تو میں اس کو بتاتا میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں میں فلان دوست کو بتاتا کہ میں تیرے لیے کتنا کچھ کر سکتا ہوں اپنی فیلنگز میں لوگوں کو بتا پاتا میں نے فیلنگز کو اپنے دل میں رکھا اور میں بتا نہیں سکا چاہے پوری چاہے اچھی جیسے بھی فیلنگز ہیں آپ بتائیں لوگوں کو تاکہ لوگ آپ سے اگر آپ کی غلط فیلنگ ہے تو آپ سے دور ہو جائیں اچھی ہے تو آپ کے نزدیک آ جائیں رگرٹ نمبر چار کہ کاش میں نے دوستوں کے ساتھ سیادہ ٹائم سپنٹ کیا ہوتا کچھ لوگ تو خیر ایسے ہی ہیں وہ ٹائم میں دوستوں کا سپنٹ کرتے ہیں لیکن یہ میں جو رگرٹ بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے بتا رہا ہوں جنہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری کام کیا اپنی فیملی کے ساتھ تو ان کی رباد کر رہا ہوں تو کہتے کاش یہ رگرٹ تھا میں دوستوں کے ساتھ سیادہ وقت گزار رہا ہوں تھا اور رگرٹ بنمبر کاش میں نے وہ کام کیا ہوتا جس سے مجھے خوشید ہوتی ہے کاش میں نے دوسروں کی خوشید کھاتے اپنی قربانی نہ دی ہوتی تو یہ تھے وہ پانچ رگرٹس جن کی میں ذکر دیا کہ فائی بگ رگرٹس اور یہ سچی واقعات پر ہے سچی کہانی ہے اور اب ہم چلتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف ایک بہت ہی امیر شخص کی کہانی جس نے بہت کچھ دولت اکھٹی کی ہوئی بقاعدہ اس نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا جو کہ ہر طرح سے لوگ تھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ شخص لہری بات ہے اپنے جو گولڈ اس نے اکھٹا کیا تھا جو اس نے چیزیں اکھٹی کی ہوتی سونے جوائے تھا تو ان کو دیکھتا تھا ایک دفعہ اتفاق سے وہ جب اس کمرے میں گیا تو وہ کمرہ ایسا لاک ہوا کہ پھر کھل نہیں سکتا تھا اتفاق سے موبائل بھی اس کے پاس نہیں تھا اور اس شخص کی عادت تھی کہ ہفتے کے لیے کہیں نکل گیا مہینے کے لیے کہیں نکل گیا امیرات نہیں تھا تو وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ کہیں چلا گیا ہے لیکن وہ اس کمرے میں تھا اب وہ اس اپنی دولت کے ساتھ چار پانچ دن اس نے گزارے ہیں اور کھانے کے ایک لکمے کو وہ ترسا ہے کہ اس کے پاس دنیا جہان کا سونا تھا دنیا جہان کی دولت تھی لیکن کھانے کے لیے ایک نوالہ نہیں تھا پانی پینے کے لیے کترہ نہیں تھا اور وہ وہیں پہ مر گیا یہ بھی ایک سچا باقی ہے اور آخر میں میں آپ کو پانچ نصیتیں بزرگوں کی طرف سے اسی پلس ایٹی پلس نائنٹی پلس لوگ کیا نصیتیں کر رہے ہیں اس کے لیے چلتے ہم سکرین پر آپ سے ملاقات رہے گی اگلی ویڈیو میں ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کریں اب چلتے ہیں سکرین پر پہلے ملتے ہیں باٹ جی میسٹر باٹ نائنٹی وان ایز اف ایج اور بڑی پیاری بات انہوں نے ینگ ونس کے لیے ینگ جنریشن کے لیے بتائی ہے کہ آپ پیار کرنے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈیں اور بس ان کو چاہتے رہیں ان کی خدمت کرتے رہیں یہی زندگی ہے جی بیاسی سالہ ڈاٹ فرماتی ہیں کہ آپ اپنی صحت کی فکر کریں تندرست زندگی گزاریں اپنے جسم کی اور جب تک آپ بڑے نہیں ہو جاتے آپ اپنی زندگی کو بھرپور طور پر جییں کیونکہ جو بڑھاپے کا پیریڈ ہے وہ بھی بہت بڑا پیریڈ ہے بہت لمبا عرصہ نائنٹی ون ایئرز اول جان اور جان نے صرف تین الفاظ میں ینگ جنریشن کو بات سمجھائی ہے کہ آپ یہ تین لفظ پلے بان لیں اور انجوائے ایوری مومنٹ ہر لمحے کا لطف اٹھائیں یہ زندگی بہت تھوڑی ہے نائنٹی فور ایئرز لیس نے بڑی پیاری بات کی ہے اور یہ بھی ایک منفرد بات ہے ینگ جنریشن کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو اپنے آپ کو آپ نے مالی طور پر مستحق اور ڈیانا سب سے آخر میں ڈیانا جی لیڈی ڈیانا نہیں بلکہ ڈیانا اٹھ ایئٹ ایئرز اولڈ اور ان کی بات بھی آپ سنتے جائیں عمل کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے تو یہ تھی وہ نصیتیں جو بزرگوں نے کی ہیں ینگ جنریشن کے لیے اور ینگ جنریشن آپ کو کیونکہ میری ویڈیوز آپ دیکھتے ہو اس لیے اس پہ عمل کریں آپ کے کام آئے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ آپس